ناظرین اے کرام السلام علیکم پچھلے آٹھ دس دن سے دعوت اسلامی کے بارے میں بہت سارے ویڈیو بنائے گئے ہیں دعوت اسلامی نے ایسا کیا کر دیا ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے اب آئیے بات کرتے ہیں اصل مدے کے اوپر کہ پچھلے دس دن سے دعوت اسلامی بہت زیادہ چرچہ میں ہے کیونکہ دعوت اسلامی کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے ویڈیو آئے ہیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں کیا ہے وہ ویڈیو پہلے ایک ایک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوسری باتیں کریں گے پہلے آئیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں سالار کیامت مرحبا منتھار کیامت مرحبا میرے پیر کیامت مرحبا اتار کیامت مرحبا مرشد کیامت مرحبا رہبر کیامت مرحبا اتار کیامت مرحبا ان کو دس دو پہ ہی دی اور مدینہ کا بسکیٹ اور امیل سنت کے موہ مبارک بہاں دیان اللہ اور امیل سنت کے موہ مبارک بہاں دیان اللہ بہاں دیان اللہ لبیک یا عطا لبیک یا عطا لبیک یا عطا لبیک یا عطا اتار کیامت مرحبا رہبر کیامت لجبار کیامت سوڑے کیامت سکر تمام عاشقانِ رسول کو امیل سنت کی چھبیسی مبارک ہو ایک دوسرے کو مبارک بات دو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے تو یہ ہیں وہ ویڈیو ان ویڈیوز نے مسلمانوں کو کافی ناراض کیا ہے خاص کر کی یہ جو نارے والا یہ جلوس والا جو ویڈیو ہے نا اس ویڈیو نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی مسلمانوں بہت زیادہ ناراض ہوئے بڑی تعداد میں مسلمان دعوت اسلامی کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں پر ان مسلمانوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنی غلطی بھی مان لی رجوع بھی کر لیا معذرت چاہیے ہے اور مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اس طرح سے نہیں ہوگا ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے اس رجوع کو بھی آپ لوگ ضرور سن لیں چھبیس رمضان مبارک چودہ سو پیتالیس سن ہجری کو امیر علی سنت کے یوم ولادت کے موقع پر ایک مختصر سے جلوس کی ترکیب ہوئی اور اس کی شروع میں ناتخان نے وہ نعرے لگا دیئے جو خاص جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لگائے جاتے ہیں تو نعرے سنتے ہی چونکہ جلوس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران عطاری صاحب متضل اللہ علیہ بھی موجود تھے تو انہوں نے وہ نعرے رکوا دیئے اور اس کے بعد وہ نعرے نہیں لگے چونکہ ان نعروں سے علماء اکرام میں تشویش ہوئی لہذا یہ وضعت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں علیہ ستار صاحب کو تقریباً انیس سو پچانو یا چھنو سے جانتا ہوں اور میں ان کو ایک آجزی و انکساری کرنے والا انسان سمجھ رہا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں اب بھی میں یہی امید کر رہا ہوں کہ شاید ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا اگر ان کو پتا ہے پھر بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوگا دعوت اسلامی کی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ اب وہ بہت زیادہ غلوف کرنے لگے ہیں بہت زیادہ یا عام زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے پیر سے بے انتہا حد سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے ہیں اور حد سے زیادہ محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے کچھ لوگوں نے حضرت علی سے حد سے زیادہ محبت کی اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ حضرت علی کو معاذ اللہ اللہ بنا لیا تو یہ تھا دعوت اسلامی کے بارے میں میرا نظریہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ اب غلو کرنے لگے ہیں اللہ پاک ان کو غلو سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پوچھائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم